تک ضرور پہنچائی گا تو خبروں کے شروعات آج بھی مرکز کے زیر انظام جمہو کشمیر کی اس خبر کے ساتھ کہ یاترہ تیسرے دن میں داخل ہو چکی ہے چلی جنہوں آپ شروعات کرتے ہیں جی یاترہ کی جہاں ایک طرف سے تیسرا دن ہے وہیں دوسری طرف سے دوسرا دن بھی ہے اور جب ہم صوبہ کشمیر کے حوالے سے دیکھیں تو آج یاترہ کا دوسرا دن ہے کل پہلے پڑھاؤ نے یاترہ مکمل کر دی تھی اور رات دیر گئے واپس وہ اپنے بیس کیمپس پر آ کر انہیں روانگی بھی کر دی گئی تھی تاہم آج یاترہ کا دوسرا دن ہے شریعہ مرنات گفاق کے درشن کرنے کا آج دوسرا دن ہے اور آج بھی بالتل اور ہنون بیس کیمپس سے ہزاروں کی تعداد میں یاتریوں کو روانہ گفاقی اور کر دیا گیا ہے تیسرا پڑھاؤ یعنی تیسرا جتھا یاتریوں کا جمہوں سے صبح تقریباً چار بجے روانہ کر دیا گیا ہے اور تقریباً چار ہزار نو سو تین یاتریوں کو جمہوں بیس کیمپس سے شریعہ مرنات گفاقی اور روانہ کر دیا گیا ہے اور پھل وقت نو یوگا ٹنل کے آس پاس یاترہ پہنچ چکی اور تھوڑی دیر میں ٹنل کے اس پار کشمیر پروونس کے اندر یاترہ انٹر ہوگی لیکن جب ہم نونون اور بالتل بیس کیمپ کی بات کرتے ہیں جو کل یاتری وہاں پر پہنچے تھے رات دیر گئے جو نے رات کا قیام وہاں پر کیا انہیں صبح چار بجے روانہ کر دیا گیا چھوٹے چھوٹے جتوں میں انہیں روانہ کر دیا گیا گفاقی اور اور بم بم بولے کہ ناروں کے بیچ یاترہ کا آج دوسرا دن صبح کشمیر کے اندر لیکن بیس کیمپ کے اندر آج تیسرا دن ہے جب یہاں پڑھاؤ کو آگے بڑھایا گیا ہے ایک اور جتہ جو ہے وہ بیج دیا گیا ہے انتظامیہ نے حساب کر دیا ہے کہ آر ایف آئی ڈی کارڈوں کے بینا یاترہ کو کسی بھی کرنے کی یاترہ کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی اور کل ملا کر جب آپ دیکھیں گے کل پہلے دن تقریباً سات ہزار نو سو یاتریوں نے درشن کیے ہیں اور امرنات یاترہ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو تیسرا جتہ جو چار ہزار نو سو تین یاتریوں پر مشتمل ہے جو اس وقت روان دماء ہیں صبح کشمیر کی اور صبح چار بجے وہ بیس کیمپ سے روانہ ہو گیا ہے اب تک تین دنوں میں بارہ ہزار آٹھ سو سات یاتری جو ہے وہ بیس کے جمعوں میں جو بیس کیمپ ہمارا بگوتی نگر کا ہے وہاں سے وہ گفا کیوں روانہ ہو گئے ہیں تیسرا جتہ چار ہزار نو سو تین یاتریوں کا جو پر مشتمل جو ہے وہ اس وقت بگوتی نگر سے صبح صبح چلا گیا ہے روانہ ہو گیا ہے اور دو سو پینٹیس گاڑیوں کا یہ کافلہ آدھا کافلہ پہلگام کی اور چلے گا اور آدھا کافلہ جو ہے وہ گاندربل کی اور جائے گا کیونکہ وہاں سے کچھ لوگوں کو جانا ہے اور وہ دونوں جتوں کو جنہیں ننونون بیس کیم جانا ہے یا بالتل بیس کیم جانا ہے دونوں کے لیے بازابتہ طور پر کونوائی جو ہے وہ ایسکورٹ کر دی گئی ہے ملٹی گریڈ سیکیورٹی کور لگا دیا گیا ہے اور اس طریقے سے یاترہ جو ہے وہ اس وقت روان دوا ہے جمہو کشمیر کے اندر اور جب ہم جمہو کشمیر کے یاترہ کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا یاترہ ایرینجمنٹس کو لے کر کل لیفٹین گورنڈر منوس سنا صاحب کی سربراہی میں بھی میٹنگ ہوئی تھی جس میں تمام انتظامات کا جائزہ لیا گیا تھا اور پھر جس طریقے سے کل ہم نے دیکھا تھا کہ قومی شہرہ پر ٹرافک کی نقل حمل میں کافی پریشانی ہو رہی تھی اس سے دور کرنے کے لیے کل چیف سیکیٹری کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی کہ کسی طریقے سے کوئی جام نہ ہو اور ہر یاترہ اور عام لوگ جو ہے یا سیاہ جو ہے وہ اپنے وقت پر اپنی منزل کی اور چلے اس سلسلے میں بھی حکمی شکل جو ہے وہ دے دی گئی ہے تاہم یہ صاف کر دیا گیا کہ کوئی بھی یاتری یا ٹورسٹ ویکل ایلاؤ نہیں کی جائے گی کراس کرنا بانیحل ناویوگا ٹینل کو دو بجے کے بعد یہ ایڈوائزری جو ہم نے کل آپ کو بتا دی تھی اور یہ بھی صاف کر دیا گیا تھا کہ جو جس پوائنٹ پر چیک آؤٹ ٹائم دے دیا گیا اس کے بعد کسی کو چلنے کی اجازت دی کٹ آؤٹ ٹائم جو سری نگر باؤن ویکلس ہوں گی جی ٹورسٹ ویکلس ہوں گی اور ادھر کانوائی ویکلس جو ہوں گی امرنات یاترہ کی گیارہ بجے سے پہلے پہلے انہوں نے جکھینی اودمپور کو کراس کرنا ہے ایک بجے سے قبل انہوں نے چندرکوٹ رامبن کو کراس کرنا ہے اور دو بجے کے آس پاس انہوں نے بانیحال دو بجے سے پہلے پہلے بانیحال کو انہوں نے کراس کرنا ہوگا ایڈوائزری کے حساب سے تو کل ملا کر صورتحال یہ ہے کہ یاترہ اس وقت روان دماء ہے اور ایک اور کافلہ جو ہے وہ جمہو سے اس وقت یاترہ جو ہے وہ روانہ ہوگی ادھر محکم موسمیات کی پیشنگوئی سامنے آئی ہے اور محکم موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق آج چونکہ دوسرا دو دو جلائی ہے اور بھالائی علاقوں کے اندر یعنی پہاڑی علاقوں کے اندر ہلکی سے دھرمیانہ درجے کی بارشوں کا امکان ہے 30% چانس ہو جائے کہ اس طریقے کا ماحول جو ہے وہ بن سکے اور گفہ کے آس پاس چاہے وہ بھالتل والا سائیڈ ہو یا پہلگا والا سائیڈ ہو وہاں پر یہ ہلکی بندہ باندھی جو ہے وہ آج دیکھنے کو مل سکتی ہے جب ہم آج ہلکی بندہ باندھی کی بات کرتے ہیں تو آنے والے دو دنوں کا موسم کا مزاج جو ہے یعنی آج بعد دوپہر موسم کا مزاج جو ہے وہ بدل سکتا ہے پھر ٹیوزڈے کو بھی صورتحال اسی طریقے کی رہ سکتی ہے بارشوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے اور پھر تھرزڈے کے ونزڈے کو یعنی بدوار کو جو ہے وہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے مہکمہ موسمیات کی پیشن گوئی بھی آ چکی ہے سیدھے ہم اپنے نمائنگیوں کے پاس چلیں گے سب سے پہلے ساؤت کشمیر فیدہ حسین ہمارے ساتھ جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں سلیم ہمارے ساتھ گاندربل سے جوائن کریں گے اور شلپا کے پاس چلیں گے جمہو جو ہمارے ساتھ جوائن کریں گی صورتحال کے مرے سب سے پہلے فیدہ حسین آپ کے پاس اپ ڈیٹ کریں جی یہ جو ساؤت کشمیر کی اور ایک اور کافلہ روان دمہ ہے اور صبح جس طریقے سے جائکاروں کے بیچ یاترہ کو روانہ کر دیا گیا ہے کیا کچھ تیاریاں اور کیا کچھ آپ دیکھ پا رہے ہیں وہاں بلکل اشپاک جی کاروں کے ساتھ ایک اور جتھا جو ہے نورنبل بیس کیمپ سے چندلوانی کے لیے روانہ ہوا ہے اور چندلوانی سے اگلے پڑاؤ کی اور کیونکہ کل جو جتھا نکلاتا وہ رات کو پہنچا ہوگا تقریبا تقریبا کیونکہ پیدل چلتے ہیں اور جو یاتری ہے وہ گوڑے کو پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم گھولے پہ سوار ہو کے گھپا تک پہنچیں گے اس کے بعد کیونکہ رات وہاں ہی ٹھائریں گے اور آج امید یہ ہے کہ تقریبا تقریبا اس میں سے بہت سارے یاتریوں نے آج صبح کی پوجہ میں حصہ لیا ہوگا اور آج شام تک وہ واپس بھی نوٹ آ سکتے ہیں لیکن یہاں سے دوسرے جتے کو آج ملون بیس کیمپ سے روانہ کیا چندلوانی کے لیے وہ گاڑی میں سوار ہو کے چندلوانی پہنچے اور چندلوانی سے بم بم بولے اور جہ جہ کار کے نارے لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں وہی تیسرا جاتا ہے آج بھگوٹی نظر جمہو سے جو نکلا ہے جو تھوڑی دیر کے بعد یعنی کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ایک بار پھر واردی کشمیر ہوگا اور یہاں سے دو راستے ایک تو نوون بیس کیمپ پہنچنا پہنچنا ہے اور ان کے لیے سکیورٹی کے انتظامہ جیسے ہم نے دن تھے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم نوون بیس کیمپ کی بات کریں کہ جہاں نوون بیس کیمپ کو پہلے ہی سجا گیا ہاں پہلے ہی تیاریاں ان کے لیے رکھی گئی ہے سبھی تیاریاں چاہے وہ کھانے کے حوالے سے ہو چاہے وہ وہاں پہ ان کے سونے کے حوالے سے ہو چاہے وہاں پر ان کا جو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو یاترہ سے نیٹڈ ہے چاہے اگر وہ کوئی وہاں سے کوئی بھی چیز خریدا چاہتا ہے کیونکہ کوئی یاترہ چاہتی کوئی یاتری ایسا بھی ہے جو چاہتا ہے کہ دھوڑی سی تھڑ کا احساس مجھے یہاں پہ ہو رہا ہے اور وہ گرم کمرے بھی وہاں سے خریدے میں لظر آ رہے ہیں لیکن یہاں پر وہی ہے کہ ایک بار پھر جس طرح سے سرکار نے جو وعدہ کیا تھا یہ بھی بتائیے گا یاترہ تو چل رہی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساؤت سے بھی لوگ آنے ہیں ریس سے بھی لوگ آ رہے ہیں تو ایک ملٹی اس وقت پورا کشمیر کے اندر جو وہ پورا انڈیا سما رہا ہے آج تاہشتہ کر کے چینل آف کمیونکیشن زبانوں کا بولنا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر اتنی زیادہ ہندی فرنٹی نہیں بولی جاری ہے یا ساؤت کے لوگ جب آتے ہیں تو وہ زیادہ انگریزی کو پرفر کر رہے ہیں یہ جو موڈ آف کمیونکیشن ہے کیا کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے یا سب کو پتا لگ رہا ہے کہ جس شدہ اور آستہ کے ساتھ وہ جا رہے ہیں انہیں خود پتا لگ رہا ہے کہ کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دو اینڈ ڈونٹس پہلے ہی شرائن بورڈ کی طرف سے دیئے گئے تھے دیکھیں اشپاک آپ یقین کریں کیونکہ اگر کوئی کول کٹا سے آتا ہے حالانکہ وہاں پر اتنی ہندی نہیں ہے جتنی ہندی باقی سٹیٹس میں ہے یا کوئی کسی اور سٹیٹس سے آتا ہے اس کو پگڑا ہے کہ وہ کیسے سمجھ جاتے ہیں تو کئی نہ کئی پہ جو وہاں پر گوڑے چلانے بارے لوگ ہیں کیونکہ وہ تو پہل گام سے ہی ہے اب وہ ہر کوئی باشا سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو کیا چاہیے کیا ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی دکان پر لے جانا ہے کیا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے اور کل جب ہم چندنلواری میں تھے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اشپاکی کلب چندنلواری میں تھے تو وہاں پر ایک یاکری جب آئے تھے تو وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں جو چندنلواری میں کام کرنے کے گھر سے وہاں پہنچے تھے انہوں نے ان کو کندے پہ اٹھا تھا کیونکہ وہ گوڑے سے نیچے گرائے تھا تو اس کو انہوں نے کندے پہ اٹھا کے ہسپٹل تک پہنچایا تو اس کے بعد وہ ڈینلی سے تھے اس کے بعد جب میں نے ان کے ساتھ بھی کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ مجھے کن لوگوں نے ہی ہسپٹل تک لے آئے تو کل میرا کر یہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ نورت ساؤٹ اور ان کی جو کہنے کا جو انداز ہے وہ کچھ الگ ہوتا ہے لیکن لوگ سمجھ سکتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں اور یہاں پر جو بہت سارے لوگوں کو بھی رکھا گیا جو بار بار ان کو انفارمیشن دیتے آ رہے ہیں کہ اڈویز دیر کیا ہے کہ آپ کو کب نکرنا ہے سمجھانے کا کام کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا شلپا شرما کے پاس بھی چلتے ہیں شلپا جمعوں کی کیا ڈیٹیلز ہیں آج تیسرا جتھا روانہ ہو چکا ہے کشمیر تھوڑی دیر داخل ہو جائے گا کتنے لوگوں کو آج بھیجا گیا جن میں سادو سن مہلائیں بھی ہیں بچے ہیں پورش جی آپ کو بتا دیں کہ جمعوں سے آج تیسرا جتھا روانہ کیا گیا صبح طویرے یعنی ساڑھے تین بجے کی قریب بالٹال کا جتھا کافلہ جو ہے وہ روانہ کیا گیا اور چار بجے کی قریب جو ہے وہ پہلگام کا کافلہ روانہ کیا گیا میں آپ کو تناہ دے چلوں کہ یادری جو تھے لگبک 4,930 یادری تھے یعنی کی بالٹال اور پہلگام دونوں ملا کر اور اگر بالٹال یادری کی بات نہیں تو لگبک 2346 یادری تھے جو کی بالٹال کے لئے روانہ ہوئے اور پہلگام کیا جو میں بات کروں تو پہلگام کے لئے 2557 یادری روانہ ہوئے ہیں اگر میں بکل کی بات کروں تو بکل جو ہے 235 یعنی کی پہلگام اور بالٹال تونوں کے لیے یہ بکل 235 جو ہے وہ روانہ ہوئے ہیں اگر میں کی بات کروں تو 3790 جس میں میل تھے فیمیل 847 تھے چلڑر تین تھے اور سادوں کی بات کریں تو 251 تھے اور سادری کی بات کریں تو 8 تھے کاری سورکشا کے ساتھ جمہوپا سبح سویرے نے روانہ کر دیا گیا کافلے کو روانہ کر دیا گیا اگر سورکشا مرتا کی بات کریں تو وہ دیکھنے کو ملی اور جسے دیکھیں ہم نے شندھالوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ موڈی صدقات کے نیترتوں میں دیش جو ہے وہ پرگرٹی کی راہ میں بڑھتے ہی جا رہا ہے شلپا ایک چیز بڑا امپورٹن ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی یاترہ ہوتی ہے اور صبح جب جتھا نکلتا ہے اس کے بعد باز آپتہ طور پر سینٹائز دوبارہ سے بابن کو کیا جا رہا ہے تیار کیا جا رہا ہے اور دس ساڑھے دس بجے کیا اس پر دوبارہ سے گیٹس کو کھول دیا جاتا ہے اور جو یاتری کل کے لیے ہوتے ہیں وہ اندر آتے ہیں اور ان کا جو پروسس آب ریجسٹریشن ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے تب تک جو لوگ وہ باہر ہوتے ہیں جو یاترہ بوون کے اندر ہوتے ہیں ان سے کیا کوئی بات آپ کی ہو پائی ہے ان کا ری ایکشن کس طریقے کا ہے کشمیر یا جمعہ آتے آتے آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے ہم نے شردھالوں سے بات کی تو کافی اتسائید جو ہے شردھالوں نظر ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بس بابا برفانی کے درشن کرنے کے لیے وہ کافی اتسائید ہے اور انہیں جو ہے بابا برفانی کے درشن کرنے ہے کچھ شردھالوں ایڈ могли Sally بھی پائی گئی ہے جن کی فیک ریجسٹریشن ہوئی ہے ہم نے ان سے بات کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو شردھالوں ہیں وہ دلی سے آئے ہیں جن کی فیک ریجسٹریشن ہوئی ہیں یعنی کہ جسți میں جو آئے ہیں جو ایجنٹ جن کے بھروسی کو آئے تھے انہوں نے پوری طریقے سے انہوں نے کھا گیا کہ آپ کو پوری طریقے سے ویوستہ دی جائے گی ویوستہ اس پرکار سے ہوگی کھانے پینے کی ویوستہ ساتھی ساتھ آپ کو میڈیکل آپ کا ہوگا پنجی کرن آپ کا ہوگا لیکن جب ان شردھالو یہاں پر پہنچے تو انہیں یہ پتا چلا کہ انہیں جو ہے یعنی کی جو پنجی کرن وہ فیک ہوئی ہے اب انہیں جو ہے انہیں پنجی کرنے پڑے تو ان شردھالوں کو کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ کئی شردھالوں آج میں یہ جنہوں نے کہا کہ وہ پرائیویٹ جوب کرتے ہیں اور اتنی لیو لے کر وہ نہیں آئے ہیں تو انہیں کافی دکت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چلیہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی شلیپا حمار صاحب جوائن کرنے چھوٹا سا بریک ہوگا جی ہم بریکیاں اس پار آئیں گے تو ذرا بات بالتل گاندربل لیلے ایریا کی بھی کریں گے کیونکہ وہاں سے بھی یاترہ روان دماؤر کل اور آج کے بارے میں جو موسم کا مزاج ہے